زلزلوں کے حوالے سے جو اہم ترین پیشنگوئی کی تھی اس کو اٹھالیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے دنیا میں کوئی ایسا پیرامیٹر موجود ہے جو اس بات کو جان سکے کہ یہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے یا یہاں پر زلزلہ آنے والا ہے چمن فالٹ لائن آخر کیا ہے اور اس کے قریب رہنے والے لوگ کس حد تک خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں جو پاکستان کی مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیاپٹل وی لاغز اور میوروخ شان میر ناظرین ڈچ سائنسدان نے پاکستان میں آنے والے خوفناک زلزلوں کے حوالے سے جو اہم ترین پیشنگوئی کی تھی اس کو اٹھالیس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اسی سائنسدان کی جانب سے جب دوسرے ممالک میں زلزل آنے کی پیشنگوئی کی گئی تو کافی حد تک وہ پیشنگوئی حقیقت کی صورت اختیار کر گئی اب اس صورت احال پر پاکستانی حکام پاکستان کے ادارے تو خوفزدہ ہیں لیکن کچھ بین الاقوامی معروف سائنسدان اس ڈچ سائنسدان کی نفی بھی کر رہے ہیں اس کی طرف سے کیا بیان دیا گیا موجودہ صورت احال کیا ہے پاکستان کے کون کون سے علاقے اس وقت ریڈ الیرٹ پر ہیں اور کیا کیا حفاظتی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وی لاغ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ناظرین نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے ایک محقق فرینک ہوگل بیٹس کے جانب سے ایک ٹوئٹ کیا گیا تھا تین فروری کو کہا گیا تھا کہ جلدیہ بدیر سات آشاریہ پانچ شدد کا ایک زلزلہ اس خطے یعنی جنوبی اور وسطی ترکی اردن شام اور لیبنان میں تباہی مچائے گا اب یہ حالی میں نیدر لینڈ کی سولر سسٹم جیومیٹری سسٹم نے پاکستان میں زلزلے کے حوالے سے بھی ایک ایسی ہی پیشنگوئی کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خوفناک زلزلہ پاکستان کو متاثر کرے گا اور پاکستان میں زلزلہ 48 گھنٹوں میں آنے کی پیشنگوئی کی تھی یہ خبر وائرل ہوتے ہی ہر کوئی استراب میں مبتلا ہو گیا کہ کیا واقعی پاکستان کو خوفناک زلزلے کا سامنا ہے فرینک ہوگو بیٹس ترکی شام زلزلے کے حوالے سے پیشنگوئی کرنے کے لیے کافی مشہور ہیں کیونکہ ان کی یہ پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی تھی ان کی قضیشتہ پیشنگوئی پر سوشل میڈیا سارفین نے بحث شیڈ رکھی ہے اور کئے اثرائیاں بھی کی جا رہی ہیں کہ فرینک کی پہلے بھی پیشنگوئی سچ ثابت ہوئی تھی اور اب پاکستان کے حوالے سے انہوں نے یہ پیشنگوئی کی ہے کیا یہ سچ ثابت ہو پائے گی اس حوالے سے جو پاکستان کی مقامی انتظامیہ ہے انہوں نے کیا اقدامات اٹھائے ہیں اور دیگر سائنس دانوں کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہے اور پاکستان کے علاقے کے ڈپٹی کمیشنر نے لوگوں کو محتاط رہنے کی بھی تمبی کی ہے اس پر بھی کچھ بات کرتے ہیں ناظرین سائنسی برادری کا کہنا ہے کہ اس طرح زلزلوں کی پیشنگوئی کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق ایران میں بھی اس پیشنگوئی کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے دوسری طرف پاکستان میں اس نے سوشل میڈیا پر طوفان برپا کر رکھا ہے سائنس دانوں اور ماہرین ارضیات نے ہوگر بیٹس کے دعویوں کو مسترد کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زلزلیں ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے آتے ہیں اور زمین کے گہرائی میں ان کی حرکت کے بارے میں پیشنگوئی کرنا موجودہ سائنسی علم کے تحت ممکن نہیں ہے یہ دعوے گوک ابتدائی طور پر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کیے جا رہے تھے لیکن جب ایس ایس جی ایس کے سیمولوجسٹ فرانک ہوگو برڈس نے اس دعوے کی تاہد کی تو اس کو اہمیت حاصل ہو گئی اور ماضی میں ان کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تھی اس لیے لوگ کافی حد تک خوف کا شکار ہو گئے اگرچہ سائنسداروں نے ڈچ سائنسدان کے دعوے کو مسترد کیا ہے لیکن مقامی حکام اسے سنجیدگی سے لے رہے ہیں پشین کے ڈیپٹی کمیسٹر نے پی ڈی ایم میں بلوچستان سمیت تمام متعلقہ محکموں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تاکہ اس ایس جی ایس کی پیشنگوئی کے حقیقت بننے کی صورت میں کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری کی جا سکے پاکستانی محکمہ موسمیات کے ایک قودے دار کا کہنا تھا کہ ایس ایس جی ایس کے ذریعے شناخ شدہ فارمولے کو دنیا کے سائنسی داروں نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسی محقے کی ماضی کی پیشنگوئی درست ثابت ہوئی تھی اور اب پاکستان کے حوالے سے یہ پیشنگوئی کی گئی ہے کیا یہ سچ ثابت ہو سکتی ہے دنیا میں کوئی ایسا پیرامیٹر موجود ہے جو اس بات کو جان سکے کہ یہاں پر زلزلہ آ سکتا ہے یا یہاں پر زلزلہ آنے والا ہے یہاں یہ بات سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ زلزلے سے قبل اس کی پیشنگوئی کرنا بالکل ناممکن ہے اس وقت دنیا میں کوئی ایسی ٹھوس یا پختہ ٹکنالوجی موجود نہیں جو زلزلوں کی درست پیشنگوئی کر سکے اور یہ یقینا لوگوں کے لیے تجب کی بات ہوگی کہ دنیا اتنی ترقی آفتہ ہوتی جا رہی ہے اور پھر بھی کوئی ایسی ٹکنالوجی دریافت نہیں ہوئی جو زلزلوں کا حتمی وقت بتا سکے لیکن یہ سچ ہے کہ ماضی سے لے کر اب تک سائنسدانوں نے انگنت حربے آزمائے ہیں کہ کسی طرح زلزلوں کی پیشنگوئی کرنے کا حتمی طریقہ کار پتا چلائے جا سکے لیکن اب تک ناکامیاب ہی رہے ہیں ماضی میں بھی ایس ایس کی کئی پیشنگوئیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں اور زلزلے کی پیشنگوئی کرنا انتہائی پیچیدہ عمل ہوتا ہے ٹیکٹونک پلیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں اور حلچل سے اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے لیکن سو فیصد یہ بتانا کہ کس علاقے میں کب زلزلہ آئے گا تو یہ بتانا انتہائی ناممکن ہے اب آپ کو اس ویلوگ میں بتاتے ہیں کہ چمن فالٹ لائن آخر کیا ہے اور اس کے قریب رہنے والے لوگ کس حد تک خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں یہ فالٹ لائن جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی فالٹ لائن مانی جاتی ہے جو نو سو کلومیٹر کے طویل رقبے پر افغانستان اور پاکستان کے درمیان توسی کرتی ہے یہ افغانستان کے ہندو کش پہاڑوں سے شروع ہوتے ہوئے بلوچستان کے جنوب مغربی حصوں تک اختیدام پذیر ہوتی ہے اس فالٹ لائن پر ماضی میں چار سے پانچ تباہ کن زلزلے آ چکے ہیں جن میں اٹھانہ سو بانوے چمن میں چھ آشاریہ چھ شدت کا زلزلہ انیس سو اکتیس مچ میں سات آشاریہ ایک شدت کا زلزلہ انیس سو پینٹیس کوئٹا میں سات آشاریہ سات شدت کا زلزلہ انیس سو اٹھتر نشکی زلزلہ اور دوہزار تیرہ میں بلوچستان میں سات آشاریہ سات شدت کا خوفناک زلزلہ آ چکا ہے خود کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ توجہ اس بات پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی تمام سنسنی خیز خبروں سے بھی خود کو محفوظ رکھا جا سکے اور جس طرح کے دعوے اور باتیں بعض اوقات سوشل میڈیا پر کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو پریشان کرنے کی بجائے عملی طور پر ریسرچ کر کے ان باتوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے کہ آیا ایسا ممکن ہے بھی یا نہیں رکھشان میر کو کیپیٹل وی لوگ سے جات دے دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ